نو ماسک نو سروس پنجاب حکومت کی تاجر برادری سے اپیل کرونا سے متاثرہ صحافیوں کے لیے امدادی رقوم کی تقسیم اور وزیراعلا پنجاب کا آٹا، چینی اور گھی سمیت اشیاء خورنوش کی صحیمتوں کے جائزہ اجلاس کی تفصیلات جانیں گے وسیم سجاد سے وزیراعلا پنجاب نے تاجر برادری سے اپیل کی کہ وہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے باعث استیاری تدابیر پر سفتی سے حمل کریں اور نو ماسک نو سروس کی پالیسی پر کار بند رہیں صوبائی وزیراعلا پنجاب حکومت نے بتایا کہ حکومتی وعدوں کے مطابق کرونا سے متاثرہ صحافیوں میں امدادی رقوم کی تیک تقسیم کیے جا رہے ہیں پیکج کے تحت کرونا سے متاثر ہر صحافی کو ایک لاکھ روپے ادا کیے جا رہے ہیں وزیراعلا سردار سمان بزدار نے لاہور میں عالی سطح اجلاس کی صدارت بھی کی جس میں آٹھے چینی اور دوسری اشیاء فردو نوش کی قیمتوں میں استحقام اور کے پی کے کو گندم کی فراہمی کا جائزہ لیا وزیراعلا نے ہدایت کی کہ پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں نمائیہ کمی کے باوجود اشیاء ضروریہ کے نفعوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو پٹرولیوں مسنوات میں کمی کے تناسب سے عوام کی پہنچ کے مطابق لائے جائے سردار عثمان بزار نے صوبہ میں ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے تمام آفشن اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی اجلاس کو بتایا کہ ٹیڈی دل سے متاثرہ سات لاکھ چھپن ہزار اکر سے زائد رکبے پر سپری مکمل ہو چکا ہے پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعیم خان کی صدارت میں ہونے والے محکمہ خوراک کے اجلاس میں گندم کی خریداری پر تفصیلی مشاورت کی گئی سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ وزیر عظم عمران خان کی ہدایت پر صوبے میں گندم کی خرید کا فائدہ عام آدمی تک پہنچایا جائے گا اور ٹارگیٹڈ سبسٹری سے غریب طبقے کو ریلیف دیا جائے گا وسیم سجاد پاکستان ٹیلیویئن نیوز لاہور